پچیس چھبیس تو انڈیا کے اندر سیپریٹس موفمنٹس تل رہی ہیں what did انڈیا do to acquire this position کہاں سے انہوں نے یہ لے لیا ان کے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان سے زیادہ بھی ان کے مسائل ہیں لیکن ایک بڑا ملک ہے ایک یہ ہے کہ منڈی کی بات وہ ہے دوسرا یہ سٹوٹیجک جو سیچویشن دنیا میں ہندوستان کی ایک اہمیت سمجھی جاتی ہے ان کی امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کے خلاف جس طرح میں نے ارز کیا تھا کہ پہلے کول وار کے زمانے میں ان کی کوشش ہے کہ روس سے دور کیا جائے اور اپنی طرف ان کو کینچا جائے اب وہ چاہتے ہیں کہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے اب ہندوستان کی تو رہی ہے مطلب چین کے ساتھ ایک رقابت اور ان کی جنگ بھی تھی 1962 میں جو اب تک وہ یاد کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چین کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان پوری طرح سے نہ جائے امریکہ کیمپ میں اور ہندوستان بھی اپنے آپشنز کو برابر رکھنا چاہتے ہیں بڑے زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چین کو ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارے آپس میں کافی کوپریشن بھی ہو سکتی ہے ان کا بائی لیٹرال ٹریڈ سو بلین ڈالر ہے اور پاکستان کا بائی لیٹرال ٹریڈ پندرہ بلین بھی نہیں ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ رہتا ہوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو شکست ہم نہیں دے سکتے ہیں بزریہ ڈپلومسی بزریہ جنگ چاہے وہ کنونشنل ہو یا اسیمیٹرکل ہو آپ کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے جس میں دو چیزیں آپ کو کرنی ہوگی پاکستان کا ایمج کو بڑھانا پڑے گا تاکہ پاکستان کے آپشنز جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں گے جب دنیا دیکھے گی کہ یہ پاکستان ملک ہے جو ایکنومکلی پولیٹکلی سیکیورٹی وائز نہ صرف سٹیبل ہے آگے جا رہا ہے جس میں نائنٹین سکسٹیز میں کہا جاتا تھا پاکستان کے بارے میں کہ دیکھنا چالیس پچاس سال کے بعد میں تمام دنیا کو یہ مطلب حیران کر کے رہ جائے گا ایشن ٹائگر بنے گا ان سے بھی آگے وغیرہ وغیرہ اس خواب کو ہمیں ابھی بھی وہ چربندہ تعبیر نہیں ہوگی چربندہ تعبیر کرنا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے اپنا امیجی اتنا خراب ہے کشمیر کا کیس کو پاکستان کے ذریعے وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور ہمارا کیس جو ہے وہ بلکل صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے سفیر سفرہ جو ہیں کیپٹلز میں کہہ رہے ہیں یونیٹی ڈیشن میں کہہ رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ افسوس ہماری جو طرز حکمرانی ایسی رہی ہے پچھلے کئی حکومتوں سے کہ پاکستان کی آواز ابھی سنائی نہیں دیتے کہیں بھی اور ہندوستان کی غلط آواز پاکستان ان کی غلط بلائل جو ہیں ان کی شنوائی ہوتی ہے جب میں سفیر تھا چین میں تو سب کانٹرنٹ کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر آف چین پاکستان تھا زیادہ نہیں تھا سب سے بڑا ایشیا کا ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان تھا ساؤت ایشیا کی بات کر رہا ہوں ساؤت ایشیا میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آف چین پاکستان تھا اب انڈر تقریباً تقریباً دس گناہ بڑا ہے پاکستان سے اب اس کی ایک سیاسی امپیکٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں ابھی جو نو جوان نسل ہے جو ینگ انڈر فورٹیز لوگ ہیں چین میں میں ملتا ہوں ان سے وہ کہتے ہیں پاکستان تو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا بہت گہرا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہے لیکن واسطہ ہمارا ہندوستانیوں کے ساتھ پڑتا ہے ہم جاتے ہیں ممبئی ہم جاتے ہیں دلی ہم جاتے ہیں کلکتہ ہم جاتے ہیں چنائی ہم جاتے وہاں کیونکہ ہمارے جوانٹ پروجیکٹس ہیں ہمارے یہ ہیں وہ ہیں آپ کے ساتھ ابھی حالی میں سننے میں آیا سی پہ کوئی چیز ہے انشاءاللہ وہ کچھ بنے گا لیکن اب تک آپ کے ساتھ کوئی صاحب سے زیادہ ایم ایوز ہم نے سائن کیے ان میں سے خدا جانے کتنی ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے ہیں اور بہت ہی کم ہوئے ہیں تو وہ ایک دل سے ہمیں چاہتے ہیں اور وہ ہندوستان کے بارے میں ہندوستان کے جو جو ان کی ارادے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کا نظر ان کی نظر ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کی ایک ویٹ جو ہے ٹریڈنگ ویٹ پولیٹیکل ویٹ یہ ساری چیزیں اور وہ اگر وہ اپنے طرف کینچیں گے تو نیچرلی وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بلکل امریکی سے جان نہ ملے اور سو اس کی ایک اہمیت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ریسنٹلی حال میں جو یہ نیوکلر سیفکارٹس کمیٹی گروپ جو ہے اس میں ہم تو چاہتے ہیں چین کا ویٹو سے ہم بچ گئے نہیں تو وہ ہندو ہاں لیکن چین پہ تو یہ نہیں چاہتا کہ ساروں میں سے صرف وہ ہی ویٹو دے اب ٹھیک ہے جب چین ویٹو دیتا ہے تو ساتھ اور کچھ کنٹریز بھی آتے ہیں آسٹریلیا نیو زیلنڈ اور یہ دوسرے بھی آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں چہ ساتھ ووٹس ان کے اپنے بھی انٹرسٹ موجود ہیں لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے آپشنز ہندوستان کے ساتھ بلکل بند نہ ہو اور پاکستان کی پولیسیز ایسے نہ ہو کہ سارے ان کے آپشنز انڈیا کے ساتھ بند ہو جائیں کیونکہ پھر ہمارے انٹرسٹ میں ایک تضاد آ جائے گا اور اس کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا تو پاکستان جس طرح میں نے ارز کیا